موسیقی اسلام علیکم تمہیں یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی آج کی میری رسپی ہے پریٹ ملائی رول یہ رول واقعی بہت مزیدار بنتے ہیں اور گھر میں موجود چیزوں سے بہت آسان تریخی سے بننے والی ہیں تو چلیے رسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں 750 ml ملک شامل کروں کی یعنی کہ 3 کپ ملک اور جب دودھ میں اوبالانا شروع ہو جائے میں اس میں شامل کروں کی 1 تھرڈ کپ شگر ابھی سے اٹھے سے مکس کر لوں کی اور اب 2 ٹیبل سپون ملک میں تھوڑا سا زہفران اور فیو ٹروپس یلو فٹ کلر ایٹ کیا ہے اس مکس کو میں اس دودھ میں شامل کر دوں گی اور اور ہاف ٹی سپون الائچی پورڈر اس کے علاوہ 2 ٹیبل سپون کٹے بے بادام اور 2 ٹیبل سپون چاپڈ بستم ان تمام کو اچھے سے مکس کر لوں گی اب میں اس دودھ کو اتنا پکاؤں گی جب تک کہ اس کی کونٹیٹی حاف نہ ہو جائے اس میں 1 ٹی سپون روز ووٹر شامل کروں گی جو کہ بلکل آپشنل ہے فلیم یہاں پر میڈیم رکھوں گی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تھک سی ربڑی پنکہ تیار ہو چکی چلیے اس ایک طرف رکھ دوں گی اور آپ آئے کر ریسیپی کا دوسرا سٹیپ جس میں میں فلیم آف کر دوں گی اور ایک پین میں شامل کروں گی 1 کپ ملک پوٹر اس کے علاوہ 1 کپ ملک اور ان دونوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی خاص بات کا غیر رکھیں کہ یہاں پر فلیم آن نہیں ہے یہاں پر اسے اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ کوئی لمس نہ رہے فلیم آن کر دوں گی اور اس میں شامل کروں گی 1 ٹیبل سپون گھی اگر اچھے کہ آپ کے پاس گھی نہیں ہو تو پھر آپ برٹر بھی شامل کر سکتے ہیں اسے بھی اچھے سے مکس کر لوں گی اور اب میں اس میں شامل کروں گی 5 سے 6 بادام کپ ہوتر اس کے علاوہ 2 ٹیبل سپون فریش کریم آپ گھر کی ملائی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھی اس لئے میں نے فریش کریم استعمال کیا دوبارہ اچھے سے مکس کر لوں گی اسے تب تک پکانا ہے جب تک یہ تھک سا مکسچر نہ ہو جائے خاص بات کا خیال رکھیں کہ یہاں پر فلیم لو ہونی چاہیے یہاں پر ہمارا خویا ریڈی ہو چکا ہے اسے تھنڈا کر دوں گی یہاں پر یہ جو خویا ریڈی ہو چکا ہے اسے ہم پرٹ میں فل کریں گے اور اب میں ساتھ پرٹ کے سلائسس لے لوں گی اور اس کے کورنرز اس طریقے سے کٹ کر لوں گی اب یہاں پر جو اس کے ایجز میں نے کٹ کیے ہیں اسے سکھا کر اب اس کا بریڈ کرمز تیار کر سکتے ہیں چلیے اب بریڈ کا ایک سلائس لے لوں گی اور اسے ہلکے ہاتھوں سے دونوں طرف رول کر لوں گی اسے طریقے سے تمام پیسز رول کر لوں گی اور جو خویا ہم نے ریڈی کیا تھا اس کا میں ایک سطریقے سے رول بناوں گی اور پھر اس طریقے سے بریڈ سلائس میں رکھوں گی اور اسے ریپ کر دوں گی اس کے کورنر پر تھوڑا سا واتر اپلائی کروں گی تاکہ یہ ٹائٹ لی فول ہو جائے بلکل اسی طریقے سے میں نے تمام رولز رڈی کر لیا ہے اور جو ہم نے ربڑی بنا کر رکھی تھی وہ اس پر ڈال دوں گی اور میں اسے گوانش کروں گی چاپ پستہ سے آپ پیشک اپنی مرضی کے مطابق سے ڈیگرائیٹ کر سکتے ہیں یہ بریڈ ملائی رول بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اس ریسیپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو یہ ریسیپی انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی اور مجھے اپنا فیڈباک کمنٹ سیکشن میں دیجئے اگر چیک ہے کہ آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اپنے اور اپنی فیملی کا بہت سارا قیال رکھیں انشاءاللہ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ضرور آؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی